تالیبانی قبضے کے بعد وہاں دہشت کا محول ہے ریسکیو کر لائے لوگوں میں بھی وہی دہشت نظر آتی ہے دلی میں کمار کنال انیشا ماتھر اور جیتیندر بہدر سنگھ کے ساتھ آج تک بیورو کابل میں ستی لگاتار خراب ہوتی جا رہی ہے اور اس ستی میں افغانستان سے بھارت نکل چھالیس افغانی ہندووں اور سکھوں کو وہاں سے نکال لیا ودیش منتری ایسے جے شنگر نے اس کے لیے وائیو سینہ ائر انڈیا اور اپنے منترالے کو تھانکیو کہا ہے کابل میں کحرام ہے دلی میں سکون ہے کابل میں جان بچا کر بھاگتے لوگ ہیں دلی میں سرکشہ کی بیچ سواگت ہے کابل میں دہشت ہے جد و جہد ہے تو ریسکیو کے لیے بھارت سرکار کی مدد ہے مشن افغانستان کے تحت کابل سے تقریباً ہر روز بھارت کے دو ویمان لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہیں اس میں بھارتی وائیو سینہ کے ساتھ کمرشل ویمانوں کی بھی مدد لی جا رہی ہے پویتر گرند کی تین پرتیوں کے ساتھ ائر انڈیا کے ویمان سے جو 78 یاتری دلی پہنچے ان میں سے 25 بھارتیہ تھے وہیں کابل سے 46 افغانی اور ہندو بھی دلی پہنچے سوموار کو یہ سبھی کابل ائرپورٹ پر موجود تھے بھارتیہ وائیو سینہ کا ویمان انہیں لے کر اڑا اور تاجکستان کے دشامبے پہنچا یہاں سے آج ائر انڈیا کا ویمان دلی کے لیے روانہ ہوا اور اسی طرح سبھی 78 یاتری طالبانی چنگل سے نکال لیے گئے جس دن یہ لوگ کابل ائرپورٹ سے روانہ ہوئے یہ تصویریں اسی دن کی ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ افغانستان چھوڑنے کے انتظار میں ہیں یہاں ایک بڑی تعداد افغانی سکھوں اور ہندووں کی بھی ہے دو افغانستان سکھ سانسد پہلے ہی بھارت آ چکے ہیں ان میں سے ایک انارکلی کور ہیں ان کے مطابق ائرپورٹ پر گولی باری میں ہر دن لوگوں کی موت ہو رہی ہے وہاں پہ ایسی آلہ تھے کہ ہر روز ائرپورٹ میں تین چار بندے اپنے جان کو دیتے ہیں وہ لوگ جو کوئی ڈاکومنٹ انہیں کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ اکومی تھے کہ فلائٹ ہے یہاں پہ ہر گھنٹہ فلائٹ ہے بنا ویزا بنا کوئی ڈاکومنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی کینٹری پہ جائے افغانستان کو لیفٹ کرے یعنی ایسی آلات جو افغانستان میں ابھی ہوا فورٹی سکس ہی عرصہ گو ایسی آلات ویتنام میں تھے تالیبانی قبضے کے چار دن بعد آج تک نے آپ کو کابل کے حالات دکھائی تھے آپ کو کابل کا وہ گرو دوارہ بھی دکھایا تھا جہاں گتی ویدھیاں سامانی رکھ سے چل رہی تھی گرو دوارے کے سامنے سکھ دکاندار اپنا کاروبار پھر سے شروع کر چکا تھا موسیقی